بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام یہ وظیفہ سلام قولم من رب الرحیم کے ہوتے ہوئے آپ کیوں پریشان ہیں؟ معزز سامعین کرام گھر کے پریشانیوں نے آپ کو کیوں تنکر رکھا ہے؟ مالی حالات نے آپ کو کیوں تنکر کر کے رکھا ہے؟ آپ کے رشتے داروں نے اور اقارب نے کیوں تنکر کر کے رکھا ہے؟ ڈاکٹرز کے چکروں نے آپ کو کیوں تنکر کر کے رکھا ہے؟ میرا اللہ ہے نا آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کے یہ سب کام ہونے والے ہیں صرف آپ یہ وظیفہ پڑھیں معزز سامعین کرام اس طرح جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کو اس کی مت کیجئے گا ویڈیو کو آخر تک دیکھنا معزز سامعین کرام یہ عمل قرآن پاک کا عمل ہے یہ عمل قرآن پاک کی صورت یاسین کا عمل ہے قرآن پاک کی دل صورت یاسین ہے اور صورت یاسین کا دل یہ آیت سلام قولم من رب الرحیم ہے طاقتور وظیفہ ہے معزز سامعین کرام حضرت علی رضی اللہ تعالی نے صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے جب انسان رات کو سو کر صبح کو اٹھ کر نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوتا ہے تو ایسے میں سلام قولم من رب الرحیم پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا معجزات ہیں جس کا ترجمہ ہے پروردگار مہربان کی طرح سے سلام کہا جائے گا یعنی سلامتی اللہ تعالی کی طرح سے ایک کلمہ ہے جو انسان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے معزز سامعین کرام حضرت نوح علیہ السلام پر جب مشکل وقت آیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمام جہانوں پر سلامتی ہو حکم ہوا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ جب زمین پانی اگل رہی تھی جب آسمان سے موصلہ دھار بارش جاری تھی اس طوفانی دھارے میں پہاڑوں کی سب چوٹیاں زیر آب آ چکی تھی معزز سامعین کرام تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ان موجوں پر سلامت تھی دراصل اللہ تعالی کا وہ پیغام تھا جو لفظ سلامتی کے ناتلے سے حضرت نوح علیہ السلام کو پہنچا تھا معزز سامعین کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مشکل وقت وہ تھا جب نمرون نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا اللہ تعالی کی طرف سے فوراً پیغام سلامتی پہنچا یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے معزز سامعین کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھتا ہے تو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے پھر جو انسان اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے پھر کون ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے معزز سامعین کرام اس آیت کو پڑھنے سے اللہ رب العزت غیبی سے رزق عطا فرما دیتے ہیں اللہ رب العزت رزق میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں جہاں سے رزق کو کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو مایوس نہ ہونا مایوسی گناہ ہے تو انسان مایوسی اور احساس کم طریقی عطا و گہرائیوں میں گہرا ہوا ہے تو اسے شخص سے پریشانی دور ہو جاتی ہے معزز سامعین کرام پھر اول و آخر سات مرتبہ درود شریف پڑھیں طاقہ درد میں یعنی سات پانچ یا تین مرتبہ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکس على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکہ حمید مجید اور گیرہ مرتبہ یہ قرآن کی آیت سورة یاسین کی اتھاون آیت نمبر سلام قولا من رب رہیم سلام قولا من رب رہیم سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم گیارہ مرتبہ صرف اس طرح پڑھیں معزز سامعین اکرام اس کے بعد اپنی حاجت کی دعا مانگ کر آسمان کی طرح مو کر کے پھونک مار دیں اور دل ہی دل میں دعا مانگیں اور پوری زندگی اس عمل کا معمول بنا لیں یہ عمل آپ کئی دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ سب کام ہو جائیں گے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولئے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جاریہ سب کام ہو جائیں گے